میرے مجھے دین اندار محافظ ساتھ سین رسوی ناروں کی کونج میں لپے کی سبا فیشت مجھے دین اندار محافظ held موسیقی 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 محمد است عثمان جر شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہبی تو قلم بھی تو تیرا وجود القتاب گمبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب آلم عاب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ زرائر کو دیا تونے دلوے آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجام میرا سجود بھی حجام تازہ میرے ضمیر میں مارکہ ایک کوہن ہوا عشق تمام مصطفی عشق تمام مصطفی عشق تمام مصطفی عقل تمام بھولہب اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ اکبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق سے بغیر نہیں کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیسے بال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ کیسے عشق صاحب فروغ حضرت برابن مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپاہ سالار نہیں بلانا انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ باپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا اکبال کیسے پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پیا کے رک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا حضرت برابن مالک جب مسلمہ قضا کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعہ میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے چالیس ہزار کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے اندر قلعہ بند ہو گئے تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے اوپر سے وہ جناب سیسا پہلا کے پھینکے ہیں وہ اوپر سے جناب شیشا پہلا کے پھینکے وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکے تیر اور نے سے پھینکے پھر آیا مرد خدا کا عمل پھر آیا مرد خدا کا عمل کیسے آیا پھر جب مرد خدا کا عمل آیا نا حضرت برابن مالک جب سب نے کوششیں کر دی حضرت برابن مالک آئے فرمانے لگئے ان میری لوڑ ہے ان میری لوڑ ہے صاحبہ نے کہی دس سکھی کرو گے فرمایا دھال ہوتے میں رکھو آپ بڑے چھٹکے جو بتندے سن بلکل دبلے پتلے آپ نے فرمایا میں روڈھال ہوتے رکھو جدہ صاحبہ نے ڈھال ہوتے رکھیا آپ نے فرمایا میں روڈھال کے قلعے کے اندر سوٹ دیو چالی ہزار دلشکر اندر مرد خدا کا عمل آ گیا چالی ہزار دلشکر اندر صرف ایند تلوارہ سنیہ کرن کہ حضرت برابن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جائے لیکن ہن عشق نہ آ گیا جس نے بار ایک بات گیا تھا بے خطر کوت پڑا آتش نمرود محش اے ان بے خطرے خالی ہو ہی نہیں ایک قیامت تک کوتے رہنگے میں حویلیہ دے مقام تے سارے اندر فکڑ پڑے پر گونیاں جرانگے ہیں چھٹو جرانگے ہیں پچھٹ جو پچھٹ جو اور میں کیا اللہ دے بنجھو گونیاں چاہنے کا پچھٹ جو آپ صاحب تو آڈے تک نہیں پہنچن دیں اسی ہے تو سنیاں اہم بے خطر کوت پڑا آتش نمرود محش حضرت براہ بن مالک نے کیا کہ میں نے ڈال ہوتے چکے چالی ہزار دے لشکر بچ سٹ دے اندر کلے دے بچ صحابہ نے ڈال ہوتے رکھیا چکے جد اندر سٹ دے حضرت براہ بن مالک چالی ہزار دے نال لڑنے ہویا دروازہ کھول دیتا اکبان گردہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروح عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام ہون مرد خدا دا عمل سنو اے نہیں کہ جناب چار پیگانے بے کہ موقع بھی بدل لیا نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں میں کہا سن مرد خدا کون ہدا بابا جی نو جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بڑی بابا جی نو پکڑ گئے کوتوالی لے گئے جدو جناب اوتیل ایس پی دے ڈی ایس پی سارے آگئے جو کہنے لگے مولی صاحب ہم نے آپ کی تقریفیں سنی ہیں آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں آپ نے مرمایا جھلیا تو وہ ویڈیو یا ایڈیو سنیوں نہیں اگرے اگر آپ میں ترون لائیو سنو سنو ایس پیگانے مرتے خدا دا عمل سامنے بے کے پھر آپ تا امام العاشقین اللہ پھر آپ تا عمل ہی عشق نہ صاحبیں فروغے اوہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا پھر صحابت ہون دیا آل بیعت تو ہون دیا تابین تو ہون دیا تابہ تابین تو ہون دیا اجمعین تو ہون دیا محدیسین تو ہون دیا علیاء تو ہون دیا سپن صالارہ تو ہون دیا امیر المجاہدین تک پہنچیا پھر امیر المجاہدین تو ہون دیا آپ دیکھتا کنہ تک پہنچ رہا پھر پھر ایک کو پر پ pequeña جورح ساریاں گرفتاریاں ہوئیں جناب اس جناب اس میں تکھانے پکڑ کے لیا گیا اس میں جید چلا گیا کہ سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کہ اینجا مانگا میں رہا ہو کہ اتھے جا مانگا میں والدہ مجھا کے ملنگا میں والدین ملنگا میں بھائیان ملنگا بہر ایک امہ نے کاروبار کرنے ایک چکر کے بیٹھے سی انہوں پچھے ہیں بھئی تو رہا ہو کہ کی کریں گا کہندہ میں رہا ہو کہ پہلے صدق تھانے جا مانگا اتھے میرا جھنڈا پیا میں رہا ہو کہ جناب مرد خدا کا عمل عشق سے زہر بے پرو کدھر نہیں جانا اور اچھا دھانے کی نانگا نہ کہتا میرا ہوتے جنڈا پیا کہندہ جی پھر کدھر جائیں گا انہوں نے کہا جنڈا رکھا گا موٹے تھے پھر بابا جی نو آگے سلوٹ مارا گا آگھاں گا پچھے نہیں اٹھے جڑی گن دس کے گئے جو کے قدم مدار کے ٹھول رہے ہیں اور پھرے سلوٹھڑا رکیا نہیں پھر جدو مبشر شہید دی والدہ مطرمان میری فون دے گن کرائی انہوں نے میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہی دی کہ آپ دے سابزادے دا شہید دا کو سمارٹن کروانا تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درد کروائی جا سکے تو وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک میں فیدہ ہوں دا تب میرے بیٹے دا کیمہ بھی کر دیو میں اس واسے حاضر ہوں مردِ خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فروغ عشق ہے اصلِ حیات انہوں نے پتہ سی میرا بیٹا اصلِ حیات بان گیا اس نے ان موت حرام ہے عشق ہے اصلِ حیات موت ہے اس پر حرام اور تندو سبق سیر ہے گرچے زمانے کی رو بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں نے دورا تندو سبق سیر ہے گرچے زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق دمِ جبریل عشق دلِ مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیرِ جنود اقبال کہندہ عشق امیرِ جنود اقبال کہندہ عشق امیر بھی عشق ہے اے ہونہ افغانستان تو کچھ دوست آئے انہوں نے دسے ہیں انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کیسی تین ساتھی رہ گیا اور سانو باروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا ساڑھے گوصلہ بھی ختم ہو گیا کراس فائرنگ اور جناب جو بھی نڑائی تھا اس حمان بالکل اتیار ختم ہو گیا کہنے لگا انہوں نے چھو ایک مہمی ہاں میں کہا پھر کسی زندہ کس طرح بچے کہنے لگا جتو سارا کچھ ختم ہو گیا نا کہنے لگا آسا کیا ہوں زندہ رہے ہیں تو کوئی جناب وسیلہ بچے نہیں کہنے لگا اسی نعرہ تکبیر اچھا اچھا لانا شروع کر دیتا کہنے لگا تھوڑی دیر بعد اترو بھی فائرنگ کی آواز بند ہو گئی جتو اسی باہر جا کے دیکھا تھے ساتھ اٹھ پوچی خوندیاں اٹھیاں کر کر کے مار رہے ہیں اسی مجھے کی ہو یا باگی کدھر گئے ہیں انہوں نے کہا جتو تسی تکبیر پانچ بلند کی بھی دینا دے دل بھٹ گئے اس واسطے نعرہ اچھا لگوائی دا کہ جتو سارے اتھیار نا کام ہو جانگے وہ دو ایک کو اتھیاری آئے جاتا اللہ بیٹ اللہ بیٹ اللہ بیٹ اللہ بیٹ پچھلے دنوں امریکیہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں میں کہا فیر کی کریے میں کہا جھلیا وہ جے توہڑے واسطے جڑے محفوظ ہاتھانا ہونا بچان جے ساڑے اتھا چولتے تھے تو اسی ساڑے آفا مولادی قدی مستاخی نہ کرتے لیکن یاد رکھنا جتے ہتھیار نا کام ہو جانگے اسنا بھی بڑا ہتھیار ساڑے اتھا میچے اسنوں لبیگ دا نعرہ آخ دیں اے نعرہ اور اے میٹنگ ہوئی انہیں کیا سارے نے انہیں کہا یار انہوں روکو انہوں کل ادم کرو پکڑ لو سارے انہوں تسی پکڑ نہیں سکتے انہیں کہا دی سارا کچھ ممکن ہے انہیں کہا دی شورا بھی پکڑ نہیں انہیں کہا دی اتھا لائے کے تھلے تک سارے پکڑ لیا ہے کارکران بھی پکڑ لیا ہے انہیں کہا دی جناب جڑے قائد ان جنہ نے اس تاریخ دی بنیاد رکھی اور ظاہری طور پر دنیا تو بھی چلے گئے ہیں اسی بڑی کوشش کے تی سمیٹر تھی انہیں کہا جی پھر کیے انہیں کہا جی سارا کچھ اسی کابو کر لینے ہیں ہر با ہر چیز کابو کر لینے ہیں انہیں کہا پھر ہودا کیے انہیں کہا جدو لبیل دا نارا نگ دانا پھر کوئی آسمان توتر دا جڑا سانو لبیٹ کے راستے ہیں موسیقا سلطان و امیر از لا اے لا ہاں اے گل آجتی نہیں ہے اے عزل تو چلتی آرہی اور ہنڈ نمائش ہوئی کراچی جو تھے لکی ازی ہتھیار امن کے لیے میں کہاو نا تو ہنو ریند امن نہ نہیں دینا ایک باری لکھتا دیو ہتھیار حضور کے لیے ایک باری لکھ جو خدا دی قسمیں ہیک باری ہوتے لکھ جو کہ ہتھیار حضور کے لیے جے ساری کائناتیت تاکتا توڑے پیرا جناب آلیا تھا سانو پگڑ لینا اے تب تاریخ کب آئے انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپڑ آلیا انہوں اور جناب انہوں کی پتا ہوئے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چینہ دے گے رشیہ دے گے جھگیان انہوں نے لا الہ الا اللہ دی قوتہ کی پتا ہوئے انہوں نے حضور دی محبتہ کی پتا ہوئے ایک بات کہتا ہے قوتے سلطان و امیر از لا الہ اور حیبتے مرد فقیر از لا الہ لا الہ الا اللہ دی طاقت اے جناب انگریز مصنفے اس نے پوری کتاب کے اندر حضرت سلاوتی نیوبی دی کردار کشی کی تھی لیکن آخر جا کے ایک کینٹے مجبور ہو گیا انہوں نے کہا سلاوتی نیوبی قدیبی ساڑے تھے تعداد جوادہ نہیں ہویا قدیبی ساڑے تھے گنتی دے باتی نہیں ہویا قدیبی ساڑے تھے اسباب اور اصلے دے باتی نہیں ہویا اور کہنا اس قریب سی کہ سلاوتی نیوبی نہیں ہے صفحہ اتنی ہے پھٹ جانی ہے سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جانا سی لیکن جدو نعرہ تکبیر لگتا سی انہوں نے کی تھی شہید اور زخمی میں اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے سر اور تو انہوں پتہ ہی نہیں اوئے انگریز دے گماشتے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کیے لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تھی مسلمان لو زندہ رہنا سکھا دی اور لا الہ اے نہیں اور لیڈرنگ کی تھی کہہ رہے ہیں نا جو لا الہ لا نہیں اقتدار بستے لا الہ لا نہیں اقبال گندہ فقر کے ہیں موجزات تاجوں سریروں سپاہ فقر ہے میروں کمیر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور فقر کی سان پہ چھٹی ہے تیغے خودی ایک بندہ چڑھیا فقر کی سان پہ پوری امت کی صفحہ سندھیاں کر کے رہے فقر کی سان پہ جب چھٹی ہے تیغے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ ہاں اوہ دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجی ہیں ساری ہیں بابا جی نے صرف اینڈ جی ڈی روڈ دے جانے کیسی کہ تو چھاپ نام کے مستاخانہ خاکے تیسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد ہر شہر اینڈ کا منڈا گئی سی اے یاد رکھنا پورے عالم میں کفر نو ساڑی تو آڑی جانگ حضور دن آتے ہوئے اگر تسی حضور دے بارے گل کروگے پھر ساڑے دو پی دے بچے بھی تو آنو نہیں چھڑڑ گے تسی لاوز ہو جی طرح لا سک دے ہو اور مجاہد جس نے سلمان رشدی دوتے حملہ کیتا اگر تاریخ اٹھائی جائے تک او دوتا وہ پیدا بھی نہیں سی ہویا ساڑی یا ماما انہوں ویئر سکھا رہی آن کہ تو آڑی دشمنی کینا دے نا آلے آہ سانوں لوری صدقے یا رسول اللہ دیئے سارا کچھ بھی ختم ہو گیا لیکن تو آنو ہی چھڑا میں نہیں اگر کسی ساڑے آقا و مولا دے بارے گل کی تھی کیسے تھی ہوئے کی کوئی ریڈ لائن کیسے تھی ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون ساڑے واسطے ریڈ زون کائنات ایچ ایک کوئی ہے وہ ساڑے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آزی ساتھ دے بس اقبال گندہ دل اگر اس حاق میں زندہ و بیدار ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا اور امیر المجاہدین امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیان چاہیے صدیان چاہیے خدا کی قسم صدیان چاہیے جب دی چوق میں میں نے دروازہ کھول کر آکے کہا میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا چلے تو فرمایا مرنا حضور دن آتے میں کہا جی مرنا لیکن توڑے نار مرنا توڑے نار مرنا اور انشاءاللہ بابا جی توڑے ناری جس مشن سے تشیل چھٹ گئے گئے اس سے مشن دے حضور دن آتے برنا انشاءاللہ انشاءاللہ اور امیر المجاہدین میں سمجھنے وستے اجے صدیان چاہیے ایک چھوٹی کی قل کر دیا اے افادات فاطمیہ انچاپی انہین اے اس دے ستر فیصد حوالے ستر فیصد جڑے کتب کے حوالے او بابا جی لی لیبریج کتب ہے نہیں ستر فیصد حوالے او کتابہ بابا جی لی لیبریج کھین ہی نہیں او کتابہ پاکستان چھوی نہیں انہین او کتابہ پاکستان چھوی نہیں انہین تے پھر کلے پڑھایا اوئی گلے جبشت سکاتا ہے آداب خدا گاہی جدو لیر جی ڈریکٹے پھر مش کتابہ دے واسکے اندھے کی کام میں جدو کرٹ جی ڈریکٹے جدا ادروں حکم ہوندہ رہا بابا جی دستے رہن دستے رہن وہ کتابہ پاکستان چھوی نہیں ہے جنا کتابہ دے حوالے جڑیان گلہ سانو کتابہ چو میلیان ہو کتابہ بابا جی زی لیبریج تے کجا پاکستان جی ہے لیبریجیاں تے کجا نیشنل لیبریج رہن جو کتابہ میلیان تے پھر کن ہے پڑھایا اکبال گاڈہ جب اشت سکاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اثرار شہن شاہی ہاں کھلتے ہیں غلاموں پہ اثرار شہن شاہی یہ ہے بابا جی اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے وہ ہو کے رہنا ہے اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب زہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانہ سانگا کے ساتھ تو زہیر الدین بابر کی فوج تھی دس ہزار اور رانہ سانگا کی فوج تھی اسی ہزار تو زہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزگلی پھیل رہی ہے تو اس نے پھر پتا ہے کیا کہا بڑا خوبصورت تاریخی جمعہ جو سجدہ بھی بابا جی کے ملشتہ یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے سب کو یقین ہے تو حضرت زہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے جب یہ نعرہ لگایا تو دس ہزار زہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے اسی ہزار تک پچھ عمر نکال کے رکھ دیا یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں اور جانا تو ہے نا سارے کہتے ہیں بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھانے کیا ہوا ہے اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے ابھی تو ہم بھی جلے جائیں گے پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا ہاں اور یہ یاد رکھنا یہ ہماری مسجدیں یہ ہمارے مدارس یہ ہماری ساری چیزیں یہ مسجدیں ہماری تربیتگاہ ہیں یہ مدارس ہماری چھامنیاں ہیں اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی تارک بن زیاد ہیں کوئی محمود غزنمی ہیں کوئی اورنگزیب عالمگیر ہیں کوئی ممتاز قادری ہے اور جناب کوئی غازی شکیل ہے اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول قاسم عشق رسول پاسبانِ نام اس عزتِ رسول اور جناب قائدِ حظیمت اور قائدِ ملتِ اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہیں اور رئی بات اب تحریک کی تو اب چلو ذرا اس طرح سے تحریک کا کام کریں جس طرح سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ اقل محکم از اساسے چونو چند اقل محکم از اساسے چونو چند عشق اوریاں از لباسے چونو چند یہ بات کہتا ہے اقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چنانچے آگے پیچھے کیسے نفع کیا ہے نقصان کیا ہے کہتا ہے عشق اریاں از لباسے چونو چند اقل گناہ عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو اور بابا جی نے کیا کیا ہے بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے ہیں سنگے ذرے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے سنگے ذرے جانا وہاں تک پڑھ پہنچنا کام ہے لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں بڑے بدنصیب جو قرار تک نہ پہنچے بڑے بدنصیب جو قرار تک نہ پہنچے درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے دلے یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت برائے اسلام کا پرچم بلند ہو حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا بلکہ اس سے دس فیصد بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندووں کے تسلط میں نہ ہوتا لیکن یہ یاد رکھنا جو توڑے کو نہ ہوندھا ہو کر لو جو توڑے کو بڑھ پندھا ہو کر لو اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ توڑے باروں بھی بلا لو لبیک کا نارا توڑے پیو کو بھی نہیں ڈھکیا جاڑا موسیقی 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 کہ مسلمانہ نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس انڈیج کڑیا تے جناب ہندو او درخواست لے کے جدو جلوس آرے ہی سی دے پہلے جناب اتھو دی انتظامیہ گول چلے گیا کہ انہوں روکو انہیں نے کہا جی کیوں روکیے انہیں نے کہا جی اے جڑا نعرہ لاندے ہوئے آرہے نا سانوے لگدہ کہ اس نعرہ نال ساڑھے مندر گر جانے تے بابا کفرے سمجھدہ کہ اے ظاہری طورتے انہ کوئی اتھیار نہیں کچھ نہیں لیکن وہ اس نعرہ نو دبان وستے اپنا پورا زور لائے گا اور اس نعرہ نو دبان وستے وہ ہر جگہ اپنے مندر منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے یہ نعرہ لگانا ضروری ہے میں کہا جناب دسو پھر کڑا نعرہ لانا ضروری توڑا نعرہ لانا ضروری توڑے پیو دا نعرہ لانا ضروری کس تا نعرہ لانا ضروری نعرہ صرف حضور دا لگے گا اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا اور مسلمان جدوں ہی کدے بھی مقام جو تے بلندی پانگے کہ وہ اس سے نعرے دے نار پانگے اور اس نعرے نے آکے منافق اور مسلمان تھی پہچان کرا دکتی بھائی مولا کائنات دا غلام ہوئے اور کبے میں مولا کائنات دا غلام آ اس نعرے دی مخالفت کرے ممکن نہیں اے ہو نہیں سکتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اے علی اے میرا لکھیو یا نا ام ہو یا علی علی اے میرا لکھیو یا نا مٹا دو مولا علی فرمان گام ہو کابا دا یا رسول اللہ علی ہوئے تے توڑا نا مٹا دے قیامت تا کس طرح ہو نہیں سکتا علی دا غلام ہوئے تے لبیگ دے نعرے دی مخالفت کرے اے ہو نہیں سکتا پھر اس میں کوئی خون رال گٹے وہ کوئی اپنے بڑیاں کو جا کے پتا کرے کہ وہ کہناوے کہ میں مولا کائنات تا غلامہ اور جناب وہ آنکھے میں انہوں لپیک دے نعرے نہ ڈیڈر پیڑھ ہوں دی اس طرح نہیں ہو سکتا قیامت تک جتے بھی حضور دا نہ آ جائے گا وہ تے مولا کائنات تا غلام قدی جناب اختلاف نہیں کرے گا بلکہ کہے گا ہے اس نعرے انہوں کو ہور دب کے لاؤ اس نعرے انہوں نے جناب شامی بھی لاؤ صبح بھی لاؤ سہر بھی لاؤ افطار بھی لاؤ فجر بھی لاؤ زہر بھی لاؤ اثر بھی لاؤ رشاہ بھی لاؤ مغرب بھی لاؤ کیونکہ اس سے نعرے انہیں تسانو حضور دے دین متختوں تے دیکھنا نصیب کرنا اور انشاءاللہ قربانیت دینیہ پہنیان نہ سی قربانیت دے کے گھبرائیاں اور نہ سی جناب کوئی پریشانہ اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کوڑ آئے انہوں نے دی والدہ نے کیا پیغام بھیجا آپ اے میرے کوڑ ہونے تھا بل کے گین انہوں نے کیا کہ جناب سادھوں جا کے دس دے کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا میں نو پتران دی باما میں نو پتران دی باما باقی آٹھن کٹھے چاہیے دیں یا کلہ کلہ کر کے وہ بھی لائے جاؤ آئے اللہ دے بندے ہو تسی کنہ نامت ہلایا تو ہمیں پتہ ہی نہیں یہ جبروکہر نہیں یہ جبروکہر نہیں یہ جبروکہر نہیں یہ جبروکہر نہیں اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کیونکہ بان پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا میر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ ناوی اور زبان ناوی جام پلایا ہوئے اے نشہ نہیں اترنا اے نشہ تا مرن تو باد بھی نہیں اترنا اگر یہ نشہ اتر گیا ہوتا پھر رون کا اس طرح ہوتا ہوتا ہے گالا گلہ ودی یا گھٹی اور انشاءاللہ مزید ودے گی ہاں انشاءاللہ مزید ودے گی اور اے گل نہ گھٹناڑی نہ کسے دے بسے جے گھٹانا اے ممکنی نہیں اے انہتے زور اچھی نہیں بس تسی دلیر ہو جاؤ تسی تگڑے ہو جاؤ تسی دائے بائی دے گل نہ سنی اچھے دے بند کر دے ہو اینجوئے گا اینجوئے گا اے میری گل سنو روب دا نا نا میڈیا دا مہتا جے نا سوشل میڈیا دا مہتا جے نہ تحریک دا مہتا جے نہ میرا مہتا جے نہ کسے موزی پیر عالم جناب اور جناب کسے سردار وڈے رے کسے حکمران وزیر آزم پی ایم اور اے نا دا بس ہوندہ اے نا دا بس نہیں چلدہ اے تا کہہ دے نسی مسلمان بھی نہیں اے تا جناب وضا میں حکم نصارہ تو تمجن میں حنود اے وقت تا زلیل آزم اے وزیر آزم تا نہیں ہے زلیل آزم میں اے وقت تا اے جناب جرمی زیبان بولے تھے پوریا میڈیا کھڑا ہوگے پیچھے دکھائے کہ ہمارے وزیر آزم کو جرمیلی زیبان آتی ہے میں نے کہا اچھا آتی ہے آگے چلو جب اتوام متحدہ میں تم کھڑے تھے تمہیں دیکھ کر قرآن نہیں پڑنا آیا دوب کر نہیں مرتے وہ کیا کہتے ہوں گے کہ پچیس کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ یہ ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑنا آتا اور تمہیں جرمیلی زبان پر فقر ہے تمہیں ہوگا ان کے اوپر فقر ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فقر نہیں ہمارے لیے فقر ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دنوں میں حضور کی باپ پر موجود ہے ہمارے لیے فقر کی یہی بات ہے کہ جب بھی حضور کی ناموس کی بات آتی ہے ہم اپنی جانے اپنا مال اپنے بچے اپنی اولاد اور اپنی تمام اسباب اسی حکم کے مطابق جس طرح میر المجاہدین نے بتایا وہ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مساہب نہ لیڈر کوئی دعویٰ نہیں نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مساہب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے اور آخری بات یہ یاد رکھنا خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں ہو سکتا ہے خدا نہ خاستہ کہیں موں میں خاگ کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں تو میں آپ کو خود ہی آج بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے بس کوئی بھی ہو مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے وہ اور وہ سامنے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے چتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے اور آہ کو نسبت ہے کچھ و شاک سے آہ نکلی اور پہچانے گئے اور ایک مرتبہ سورہ فاتح شریف پڑے تیسارے تین مرتبہ سورہ اخلاص اب اللہ سے ترشید ترشید